حدیث میں الفاظ ایک نبی تھی ہم سے پہلے وہ ایک جگہ سونے کا ارادہ کرتے ہیں راستہ جنگل سے گزارتے چھوٹیاں آگئی تو انہوں نے کہا کہ ان کو جلا دو جلانے کے بعد ان پر وہی آئی مشہور حدیث ہے کہ چھوٹیوں کو مت جلا چونکہ آنکھ کا عذاب صرف آنکھ کا رب دے سکتا ہے اندازہ لگا لوگوں نے کیا کیا الزام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا دیئے کیا کیا الزام اسلام پر لگا دیئے رحمت العالمین کا پیغام یہ نہیں تھا تو رحمت العالمین کو واقعی میں اگر ہم ماننے والے ہیں آپ کے زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہیں ان پر ایمان لانے کے ہم دعویٰ کرنے والے ہیں تو یہ پیغام کو لے کر آپ کو اٹھنا ہی پڑھیں گا اور جانا پڑھیں گا میں تو یہاں تک کہتا ہوں آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بدنام ہے وہ صرف اور صرف میرر آپ کے کرتوتوں کے وجہ سے پہلی کرتوت مو کو بند رکھا ہم نے ہر بار ہم نے بتائیں نہیں تعرف نہیں دیا کی پریشر محمد کون تھے صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی ہماری غلطی خطا دوسری بدنام کیا بھی جا رہا ہے تو ہم آج کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے اب بل اول آیا تو خالی جشن بنانے کے لیے ریڈی ہے باقی کوئی کام کے لیے ریڈی نہیں ہے ہم کو کچھ کرنا ہے یہ پریکٹیکل چیز تھی وہ تم ہزار جھنڈے لگا رہے ہو نا اس کا بینیفٹ نہیں ہے وہ ہزار پیغامات کو پہنچاؤ اگر تم کو واقعے میں محبت ہے تو محلوں کو سجا رہے ہوئے احمد نہیں ہے آپ محلوں کو سجانے کے بدلے وہ پیسہ آپ کے نام سے لٹریچر آپ کے بارے میں آپ کے شخصیت کے بارے میں بنائیے اور لوگوں تک پہنچائیے یہ اصل چیز ہے لوگوں کو کوئی کامپیٹیشن کرا کے صرف انام دینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے اوائرنیس تو فیلیں گے لیکن میں نے دیکھا کوئی کامپیٹیشن ہو رہا کیا ہے ان سے ان سے پڑھو سے اس سے علموں سے لکھا کے لے رہے لوگ سب اس کے لائف میں کیا چینج آیا اس سے کچھ کام کروا کے لئے کہ پروجیکٹ بناو کہ رحمت اللہ عالمین کے زندگی کہ اس شعبے سے تم نے کیا سیکھا اور انسانی تو کیا فائدہ پہنچایا وہ ایک پروجیکٹ بنا کے لائے پھر بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں بھائی لیکن یہی نہیں ہے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے too much بلتے ہیں نا بہت زیادہ too much سے بہت زیادہ بہت زیادہ 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 تو یہ ہم ہیں جس کے وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آج بدنام ہے یہ ہمارے کرتو طور کارنامے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں دنیا اس کے گواہ ہے ایک شخص جو ایک ملک کا مشہور پولیٹیشن تھا اور اس نے یہ ٹھان لی تھی کہ اسلام انسانیت کے خلاف ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھا اس نیت سے کہ اب نکالوں گا اس شخص نے کیا کیا نقصان پہنچا انسانیت کو تو مشرف بہ اسلام ہو گیا آج دنیا میں دعوت اور تبلیغ کرتا اسلام کو بتاتا ہے کہ میں خود اسلام کی اگنس تھا لیکن میں نے جب پڑھا تو میں پریشان ہو جائے چونکہ میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا یہ آدمی کبھی بھی انسانیت کے نقصان دے نہیں ہو سکتا تو ہم نے بتایا نہیں پراؤلم یہ ہم نے جلوس کر کے راستے روکے جس سے پتا چلا کہ یہ خوام جو ہے جاہل خواموں کے جیسا راستوں کو روکتی ہے ہم نے فضول خرچی کر کے بتایا کہ ہم ضرورت مندوں کو نہیں دیکھے فضول کریں گے خرچی یہ ہم نے میسج دیا ہم نے اپنے میاں بھائی ہونے کا زام بھرا لوگوں کے سامنے اور یہ لوگوں کو بتایا ہے کہ اسلام اس طرح سے جہاں ان کی چلتی ہے مسلمان ظلم ازیادتی کرتے ہیں اس لئے کہ ان کے نبی کا یہ پیغام ہے نعوذ باللہ یہ سب ہم نے کیا سچے نبی کے پیروکار ہونے کا پیغام ابھی بھی نہیں پہنچا ہے تو ابھی بھی لوگ بہت سارے اوکیجنز کے وجہ سے رب الول کی نسبت سے بہت سارے کام کر رہے ہیں کوئی پرمنٹ چینج لانے کی بات نہیں ہوئی کوئی حقیق پیغام پہنچانے کی بات نہیں سب سپرفیشل ایکٹیوٹیز کوئی اس کمپیٹیشن آپ کے سیرت کا پیغام انسانیت میں عام ہو اور وہ عام ہونے سے پہلے بولنے والا اور بلانے والا خود اس پہ بعمل ہو لوگ دیکھتے ہیں نا ارے ہمارے نبی تو بہت بڑے تھے فلانتے والتا ہاں بھٹ تیرے میں تھوڑا بھی اثر آجاتا تھا نا تو ہم لوگ سمجھے نا ہم لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا تیری زندگی میں کمائیں گا اثر جب تو اتنی بڑی ذات کو ماننے کی بات کر رہا ہے ان کی تعریف ہمارے سامنے تو ہم بھی نفع بخش بن جائے انسانیت کے لئے جس طرح سے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لئے رحمت تھے تو ان کے ماننے والے لوگ بھی سارے عالم کے لئے رحمت ہونا چاہیے ہر انسان اور ہر شخصیت اور ہر ماحول کی ہر چیز نے ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے تو یہ ایک امپورٹن یاد رکھی چیز ہے تو یہ چیز سمجھنے کی اور ہم کو کہیں نہ کہ اس چیز کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے جیسا میں نے شروع میں کہا حالات اس طرح سے اب نہیں رہے کہ آپ ہر بار اس پیغام کو عام کر سکتے ہیں کچھ موقعوں سے اب موقع آپ کو مل رہا ہے اس میں عام کیجئے رمضان ایک موقع ہے پورے تیز دن آپ روزے کے بارے میں زکاة کے بارے میں اسلام کے بارے میں سمجھا سکتے ہیں آپ کو بخریت کے حد تک کچھ موقع ملیں گا ان لوگوں کے سامنے بات رکھنے کا جو اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں چونکہ آج کل اس کے خلاف بھی بڑی باتیں ہوتی ہیں رمضان میٹھ ہی دے تو چل جا رہا ہے اس کے علاوہ کچھ ایسی چیز ہی ہوتی جب آپ کو موقع مل جاتا ہے اسلام کو پیش کرنے کا اس میں سے یہ ایک موقع ہے رب الاول جو آتا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب اس کو بیدت آپ منا لے اس دن کو منانا شروع کرتے ہیں میں کہہ رہا ہوں ایک پیغام نزبت سے پہنچایا جا سکتا ہے موقع ہے حالات کے اعتبار سے تو موقع کا فائدہ اٹھا کر جو غلط فہمی اور غلط دھارنائے لوگوں میں ہیں وہ پہنچا سکتے ہو عام دنوں میں جا کے کتاب دوں گے تو وہ گلہ پکڑیں گا تمہارا ابھی بولوں گے کہ بھائے پریشید محمد کی نزبت سے ہے ان کا جرم کا موقع تھا اور نیشنل ہولیڈے بھی دیا جاتا ہے انڈیا میں ہم یہ تم کو ہو رہا تو وہ لے لیں گا احترام سے چاہے وہ آپ کو اب بچہ نہیں مانتا ہوں اس کو پڑھنا دل میں نہ بھی ہو تو بولیں گا چلو نزبت سے آئی ہے کوئی چیز سمجھ رہا نا میری بات کو تو میں کسی بیدت کے ایجاد کرنے کا حکم نہیں دے رہا ہوں حالات کے اعتبار سے سنگینی کے اعتبار سے موقع محل تلاش کر کے آپ کو جو غلط فہمی اسلام کے بارے ہیں وہ ہٹانے کی دعوت دے رہا ہوں اور یہاں بھی کچھ مواقع ہے ابھی ملک میں جن مواقعوں سے ہم یہ سارے کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا لوگ کسی بھی جماعت کے آپ تعلق رکھنے والے ہوں کسی مسلک سے آپ کا تعلق ہو رب الول کا آتا ہی خدبے شروع ہو جاتے صیرت پہ کتابیں باتنا شروع ہو جاتی ہے کوئی سکومپیڈیشن شروع ہو جاتا ہے جلسے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے کانفرنس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہے ملاد النبی کے جلوس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہے یہ سب بازو رکھئے ریل میسج کو پکڑی اور اس ریل پیغام کو نزبت اور بہانے سے پہنچائی کہ لوگ کہے کیا لوگ ہیں واقعے میں جس نبی کی ماننے والے ہیں اس کا نیچوڑ ہے ان کی زندگیان ابھی حال یہ ہے کہ اگر کوئی سیرت رسول پڑھ بھی رہا ہے تو کہہ رہا ہے یہ آدمی اتنا اچھا تھا محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیسے لوگ ہیں اس کو ماننے والے غلیز ان کے وجہ سے تو یہ شخصیت بدنام ہو رہی ہے ایسا بھی یہ کچھ لوگوں کہا ہے سمجھ رہا تو لہٰذا ہم خود کلپرٹ ہیں ہم نے خود چیزوں کو نہیں سمجھا اور خواب غفلت بولتے ہیں ایک غفلت کی نیند سورے زبردست وحرال جاگنے کی ضرورت ہے اور حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے کام کرنے کی ضرورت ہے اور امت اتنی ہے میں اس کو کہہ نا ان حالات میں بھی جو ہے پارا پارا ہے سمجھے نا تو کھڑے تکڑوں بٹی ہے جس کے کوئی انتیاں نہیں تو اپنے اتحاد کو خائم کر کے رحمت اللہ العالمین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی بڑی سخت ضرورت ہے جس موقع جس محل اور جس نزبت سے موقع ملدہ ابھی ہائی ٹائم ہے پہنچائیے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ایسے حالات آ جائے کہ آپ کو اس کی بھی اجازت نہ ملے کہ آپ موہ کھل سکے کبھی حالات ہو رہے ہیں یاد رکھیے کہ بعد حالات جا رہے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے تو بہرحال یہ نبی ramp.s.w کا پیغام تھا رحمت العالمین کا پیغام تھا انسانیت کے لیے یہ تمام کے لیے یاد رکھیے تو ہم اس پیغام رحمت کو لوگوں تک پہنچانے کوئی شکر ہے کہ ہم اس رحمت العالمین کے ماننے والے ہم بھی انسانیت کے لیے رحمت تھا ہم بھی ان کی قوم ہونے کے ناتے ان کے انویائی ہونے کے ناتے ان کے ماننے والے ان کے فالور سننگ ناتے ہم بھی رحمت ہیں سراپا رحمت ہے ہم لوگ جہاں بستے ہیں وہاں رحمت کر دیتے ہیں ہر جگہ ہم جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں سکھ کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے بھی ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ